میں گمسوں سے اپنی بہن کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی میری گود میں اس کا ایک سال کا بیٹا تھا جو نیند کی آگوس میں تھا کچھ میں نے پہلے ہی تو ہماری دنیا اجھر گئی تھی اور آج جو میں نے کیا تھا اس کے بعد تو میں نے اپنی پوری جندگی ہی برباد کر لی تھی میں نے ایک ایسے ویکتی کو خود کے لیے چنا تھا جس سے مجھے صرف نفرت تھے مجھے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیل ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا پتی کمرے میں داخل ہوا میری آنکھوں میں اس کے لیے صرف نفرت تھے وہ مجھے دیکھ کر نرم لہجے میں بولا نرملا جاؤ میرے لیے کھانا لے آؤ مجھے آفیس کے لیے بھی نکلنا ہے اس کا انداج حکم دینے والا تھا جو میرے لیے برداس سے باہر تھا میں ترنت ہی گسی سے جھلا کر بولی میں تمہاری خریدی ہوئی غلام نہیں ہوں جو تمہارے حکم کی پاوندی کروں میں نے یہ سادھی صرف اور صرف اپنی بہن کے بیٹے کے لیے کی ہے اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم مجھ پہ پتی بن کا راپ جھاروگے اور میں تمہاری ہر بات مانوں گی تو یہ تمہاری بھول ہے یاد رکھنا مجھے تمہارے جیسے انسانوں کو سبق سکھانا اچھی طرح آتا ہے مجھے میری بہن جیسا ہرگز میں سمجھنا جو ماسوم تھی اور تمہارے ہر اتیچار کو چپ چاپ سہ رہی تھی میرا نام مرملا ہے اور میں انسان کے دماغ کے پرخچے اُرا دیتی ہوں میں اس کی آہوں میں دیکھ کر گسے سے فن کارتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ مجھے ایک بار پھر نرم لہجے میں بولا مجھے پتا ہے کہ تم نے یہ سادھی کیوں کی ہے اور مجھے بار بار یاد دلانے کی جروت نہیں ہے پلحان کے لیے مجھے کھانا نہ دو آفیس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں یعنی میرا اتنا بولنا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا وہ میری باتوں کو نجر انداج کر رہا تھا اور بہت ہی پیار بھڑے انداج میں مجھ سے بات کر رہا تھا اور مجھ سے امید کر رہا تھا کہ میں اس کے کام کروں میں اس کے حکم کو نجر انداج کیا اور ایک طرف ہو کر لیٹ گئے جس کا ساپ مطلب تھا کہ میں تمہارے جیسے ویکٹی سے بات کرنا بھی اچھت نہیں سمجھتی اس نے ایک دو بار میرا نام فرسے پکارا اور مجھے کھانا لانے کے لیے آواز دے لیکن میں نے اس کی آواز کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا میں لکاتار اپنے بھانجے کو تھپک رہی تھے جبکہ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا کافی دیر پکارنے کے بعد وہ کمرے سے چلا گیا جبکہ میں نے نفرت سے سر جھٹکا مجھے اس ویکٹی سے سبھائی نفرت کے اور کوئی رشتہ نہیں بنانا تھا میں یہاں صرف اور صرف اپنے بھانجے کے لیے آئی تھے اور اگر میں نے یہ سادھی کی تھی تو صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے کیونکہ اس ویکٹی نے میری بہن کو جتنی تخلیف دی تھی اسے ان سب کا خمیاجت تو بھووتنا ہی تھا میری بہن بہت معصوم صبح کی مالک تھی اور یہ ویکٹی سیطانی صبح کا انسان اور مجھے ایسے لوگوں کو ٹھیک کرنا اچھی طرح آتا ہے ہماری سادھی کو کئی دن گجڑ چکے تھے اور میں نے پرکاس کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ مجھے انگلی بھی لگا سکے حالانکہ وہ مرد تھا اس کے اندر جذبات بھی مت چلتے ہوں گے کہ وہ مجھ سے اپنے پتی ہونے کا حق وصول کرے لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میرے قریب آنے کی کوسس میں مت کرنا اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ میری بات کو مان بھی گیا تھا سادھی کے بعد اس نے مجھے چھونے کی کوسس نہیں کی تھی ہاں اپنے کام کرنے کے لیے مجھے کہتا تھا جو میں بینہ کسی لحاج کے منع کر دیتی تھی ایک بچے کا باپ ہونے کے بعد بھی پرکاس ایک بہت ہی ہینسم خوبصورت نوجوان تھا کسی بھی لڑکی کا سپنا ہو سکتا تھا اگر وہ میری بہن کا پتی نہ ہوتا تو ساید پرکاس کی پتنی بننا میرے لیے بہت ہی خوص قسمتی کی بات ہوتی اور میں بہت ہی دل سے اس رشتے کی سروعات کر دی لیکن سب سے برا کانٹا تو یہ تھا کہ وہ میری بہن کا پتی تھا اور ایسا پتی جس نے میری بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری بہن کے لیے رشتہ آیا تھا ہمارے گھر میں رونک کا محول تھا ماں نے کئی طرح کے پکوان تیار کیے تھے کیونکہ آج پرکاس کے گھر سے لوگ آ رہے تھے میری بہن کی خوصی بھی چھپائیں نہیں چھپ رہی تھی اس کے چہرے پہ ایک بہت ہی پیاری سی مسکان تھی وہ بہت کم بولنے والی صحاب کی تھی اسی لیے اس کی یہ خوصی ہم سب کو اچھی لگ رہی تھی میں اندر ہی اندر بہت زیادہ خوص تھی کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اپنی بہن کو اتنا خوص نہیں دیکھا تھا تھوڑی دیر بعد ہی اس کے سسرال والے آ گئے اور آتے ہی دیدی کو دور لگوا دی کبھی پانی لاؤ کبھی چائے تو کبھی سربت ہم سب کو یہ حرکتیں کافی بری لگ رہی تھی لیکن دیدی کا سسرال تھا اسی لیے سب ہی چپ چاپ تماسہ دیکھ رہے تھے دھیرے دھیرے اس کی ساس دیدی سے پوچھنے لگی کہیں تم کسی کے ساتھ چکر میں تو نہیں ہو کہیں کسی سے سگائی تو نہیں ٹوٹی تمہارے کھانا بنانا آتا ہے نا تمہیں کپریں دھو لیتی ہو نا یا فیل کچھ نہیں آتا میں گسے سے لال ہو چکی تھی اور مجھے یہ سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا میری بہن کافی ڈر گئی تھی پہلے جو وہ کافی خوش تھی اب اس کے چہرے پہ ڈر ہی ڈر تھا میری ماں ہی اس کو جیدہ تر سوالوں کے جواب دے رہی تھی کہ اچانک میری دیدی کا سسر بول اٹھا بہن جی ہم آپ کی سوال تو نہیں کر رہے نا ہم تو آپ کی بیٹیاں سے پوچھنا چاہتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ یہ ہمیں کچھ خاص پسند نہیں کرتی تب ہی ہماری کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے رہی ہے مجھے بہت غصہ آیا تھا لیکن میں نے خود کو کابو کر لیا کیونکہ وہ سسرال والے تھے اور سسرال والے اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں کافی دیر تک وہ میری بہن سے سوال جواب کرتے رہے اس کے بعد کھانا وانا کھا کر ہمارے گھر سے چلے گئے میں جو سمجھی تھی کہ دیدی بہت خوش ہوں گی ان کا رسطہ پکا ہو چکا ہے اب وہ ادااس رہنے لگی تھی سائد انہیں اپنا سسرال پسند نہیں آیا تھا کہ اچانک سے ادااس ہو جانا سب کو ہی حیرت میں ڈال رہا تھا کئی بار میں نے دیدی سے وجہ پوچھی تو وہ ایک ہی بات کہتی تھی نہیں بس تم سب سے الگ ہو رہی ہوں اسے لیے تھوڑی ادااس ہوں اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں جبکہ میں انہیں سمجھاتی تھی کہ ارے پاگل تم اتنا ادااس کیوں ہوتی ہو تمہارے ہونے والے پتی بہت اچھے ہیں ہمارے جیجا پرکس بہت اچھے انسان تھے ان کے جیسا کوئی نہیں تھا میں تو ان کی بہت بڑی فین تھے ہر وقت ان کے ساتھ رہنا ان سے باتیں کرنا موبائل پہ بھی اکثر میری ان سے نوک جھوک ہوتی رہتی تھی کبھی کبھی مجاک میں میں اپنی بہن سے کہہ بھی دیتی تھی کہ دیدی اگر پرکاس تمہیں پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ ان کے لیے منع کر دو اور میں پرکاس کو ہڑی جھنگی دکھا دیتی ہوں تم بھی ممی پاپا سے بات کر لو میری اور پرکاس کی سادھی کرا دو سچی میرا دل تو آ گیا ہے پرکاس پر کتنے خوبصورت ہینسم ہے پرکاس جیجو جب ہستے ہیں تو ان کے گال پہ پڑھنے والا ڈمپل میری جان ہی لے لیتا ہے یہ بات میں نے مجاک میں کہی تھی اور میری دیدی میرے اس مجاک پہ خلکلا کر ہس پری تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ویکتی بھی اپنے گھر والوں کی طرح ہے اور میری بہن کو مار دے گا اور میری مجاک میں کہی ہوئی بات سچ ثابت ہو جائے گی یعنی میں ہی پرکاس کی پتنی بن جاؤں گی سادھی اچھے سے ہو گئی تھی اور میری بہن روتے ہوئے گھر سے بیدا ہو گئی تھی اس کی سادھی کے کچھ سمیں بعد ہی ہم لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس کے سسرال والے اسے ہمارے گھر آنے نہیں دیتے سادھی کو دو مہنے گجر گئے تھے لیکن دیدی ایک بار بھی گھر نہیں آئی تھی اور یہ بات میرے لیے دکھ کی بات تھی کیونکہ میری سب سے اچھی دوست وہی تھی مجھے جب بھی کوئی سمجھے آتی تو میں دیدی سے ہی اس کا جکر کرتی تھی لیکن جب سے میری بہن کی ویدائی ہوئی تھی ہم سب کے بیچ بہت دوڑی آ گئی تھی اکثر میری ماں بھی یہی کہتی نہ جانے میں نے اپنی بیٹی کی سادھی کہاں کر دی ہے کہ اب تو ہم اس کی سگل دیکھنے کو ترس گئے ہیں ایک دن ہم سب نے بیٹھے بیٹھے پروگرام بنایا کہ ہم دیدی کی طرف چلتے ہیں اس نے تو آنے کی نہیں میرے پاپا بھی ترنت راجی ہو گئے میں ماں اور پاپا ہم تینوں ہی ٹرانسپورٹ کے جڑیے دیدی کے گھر پہنچے تھے لیکن سامنے کا جو منجر تھا ہم لوگ حق کا بکہ ہو گئے تھے دیدی اپرادیوں کی طرح ستر جکھائے خری تھی اور جیجا ان سے سوال جواب کر رہے تھے ہم تینوں تو دنگ تھے پھر پرکاس جیجو جو دیدی کو ابھی کچھ نہیں کہتے تھے لیکن آج ان کی آواز گلی کے کونے تک آ رہی تھی میری بہن تھر تھر کانپ رہی تھی ابھی ہم کچھ کہتے یا اپنی موجودگی کا احساس دلاتے اس سے پہلے ہی پرکاس جیجو نے ان کے موں پہ جوڑ دار تھپڑ مارا تھا جسے دیکھ کر مجھے تو سامپ سون گیا تھا میری ماں اور پاپا ترنت ہی ان دونوں کے بیچ پہنچ گئے تھے جبکہ وہ ہمیں اپنے گھر میں دیکھ کر ایک دم سکپکا گئے تھے میری تو ہچھیا بند گئی تھی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ ویکتی میری بہن کو مارتا بھی ہوگا ہماری بہن ہماری لیے بہت اسپیسل تھے کیونکہ وہ گھڑ کی بڑی اور سب سے لانڑ لی بیٹی تھی پاپا اور ماں تو اسے فونوں کی طرح رکھتے تھے اور یہ ویکتی میری بہن کو مارتا تھا آج پہلی بار مجھے جیجہ سے نفرت محسوس ہوئی تھی ورنہ میں تو یہی کہتی تھی کہ میرے جیجو لاخوں میں ایک ہے بھلے ان کے سسرال والے خراب ہے تو کیا ہوا لیکن میری دیدی کا ہم سفر تو اچھا ہے نا لیکن آج حقیقت جب ہم پہ کھولی تو ہمارے چودہ تپک رواصن ہو گئے تھے پاپا اور ماں نے اسے بہت سنایا جبکہ اس نے وجہ بار بار پوچھی تھی لیکن وہ ایک نظر دیدی کو دیکھ کر چھپ ہو جاتے جبکہ دیدی بھی لگتار میرے گلے سے لگ کر رو رہی تھی میں نے ان سے کئی بار پوچھا کہ کیا ہوا تم دونوں کے بیچ کوئی بات ہوئی ہے تو بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے ہم اس کا سمجھے کا حل نکال لیں گے لیکن نہ انہوں نے کچھ بتایا تھا نہ ہی دیدی کے پتی نے مگر ہم لوگوں کے دل میں پرکاس جیجو کر کے نفرت نے جگہ لے لی تھی وقت کا کام ہے گجڑ جانا اور وہ اپنی رفتار سے گجڑتا جا رہا تھا پاپا سختی سے کہہ کر آئے تھے کہ تم لوگ ہر مہینے ایک بار ہمارے گھر جرور آیا کرو گے ورنہ یہ نہ ہو کہ پرکاس ہم اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ہی لے جائیں جبکہ پرکاس ایک نظر پاپا کو دیکھ کر اس بار پھر سے چپ ہو گئے تھے مجھے ایک دم محسوس ہوا جیسے وہ کچھ بتانا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے چپ ہیں مگر ہم لوگوں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اگر ہم زیادہ کچھ بولتے تو ہماری بہن کا ہی گھر خراب ہوتا تھا ہم ایسی کوئی غلطی کرنا نہیں چاہتے تھے جس سے میری بہن تلاق صدا ہو جاتی کچھ مہینوں بعد ہمیں خوشخبری ملی کہ میری دیدی پریگننٹ ہے خیر سے وہ دو مہینے کی پریگننٹ تھی یہ بات سن کر تو میرے پیٹ جمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں آسمان میں اڑ کر لوگوں کو اپنی خوشی سناوں مجھے اتنی خوش تھے کہ جس کی کوئی سیما نہیں تھی میری بہن ماں بننے والی تھی یعنی میں موسی ہمارے گھر میں چھوٹے بچی کی آمد ہونے والی تھی یہ سب خوش تھے ہم سب خوش تھے اور اگلے دن ہی دیدی کے گھر پہنچ گئے تھے پرکاس نے ہمارا جوس پرم طریقے سے سواگت کیا تھا وہ لگتار ایک ہی بات کی رٹ لگایا ہوا تھا کہ بس بھگوان میرے بچے کو صحت مند کرے اس کی خوشی چھپائیں نہیں چھپ رہی تھی جبکہ دیدی مجھے کافی اداس لگ رہی تھی میں نے کئی بار ان سے وجہ پوچھی تھی تو وہ چھپ رہی بس ایسے ہی کہتی کہ طبیعت تھوڑی خراب ہے اسی لئے ایسی ہو رہی ہوں باقی تو بھگوان کی کرپا ہے لیکن کچھ تھا جو ان کی آنکھوں سے نجر آ رہا تھا ماں اور پاپا بھی کئی بار ان سے پوچھ چکے تھے لیکن انہوں نے کیبل یہی کہا تھا کہ کچھ نہیں آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے لیکن ہم کوئی پرائے تھوڑی تھے جو ہمیں اتنی بڑی غلط فہمی ہو جاتی سمیں گجر رہا تھا اور دیدی کا بچہ بھی پیدا ہو گیا تھا اس کے یہاں بیٹے کی آمد پر تو ہم سب نے پورے اسپطال میں مٹھائی بانٹی تھی پرکاس جیجو بھی حد سے جیادہ خوش تھے میں ان کی خوشی دیکھ کر اپنی ساری رنجے سے بھلا کر ان کے گلے لگی تھی میں نے اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسوں بھی دیکھے تھے اسی لیے میں بہت سنتوشت ہو گئی تھی کہ میری بہن پرکاس کے ساتھ اب خوش ہے لیکن جب میں اپنی بہن سے ملی تو میری ساری خوشی پھر سے برباد ہو چکی تھی کیونکہ وہ چھپ چھپ کر رو رہی تھی اور یہ میری لیے کوئی اچھا درسیا نہیں تھا میں نے ترنت ہی انہیں اپنے سینے سے لگایا تو وہ ایک بار پھر سے جور جور سے رو دی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے میں نے کئی بار پوچھا دی دی بتاؤ تو سہی آخر تمہاری جندگی میں کیا چل رہا ہے کیا تمہاری پرکاس جیجو سے لڑائی ہوئی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے انہوں نے کچھ کہا آپ کو کہیں انہوں نے ہاں دھپایا آپ پہ تو وہ بولی نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے کئی سوال ہی ایک ساتھ کر ڈالے جبکہ وہ بولی نہیں ایسی کوئی بات نہیں لیکن ان کا لہجہ لرکھرایا ہوا تھا نہ جانے کیوں مجھے اس میں بھی جیجو کا ہی کسور لگ رہا تھا سمجھ دھیرے دھیرے گجر رہا تھا سروات کے دنوں میں میں دیدی کے پاس ہی رہی تھی تاکہ ان کی سیوہ کر سکوں کیونکہ ایسے وقت میں سیوائیں ماں اور بہن کے ایک عورت کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا سائد پتی بھی نہیں لیکن میں تو حیران تھی پرکاس جیجو کو دیکھ کر کیونکہ پرکاس جیجو دیدی کی سیوائیں اس انتاج میں کر رہے تھے کہ کوئی بھی وقتی دیکھتا ہے تو یہ ہی سوچتا کہ ان دونوں کے بیچ کتنی محبت ہے وہ دیدی کو بھاترون تک لے کر جاتے تو اپنی باہوں میں اٹھا کر لے کر جاتے میں تو سمجھی تھی کہ ان دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن حقیقت تو ایک ساتھ بات کھلی تھی جب دیدی کے موت کی خبر ہم تک پہنچی تھی مجھے تو ایسا لگا جیسے میری آتما کو کسی نے جنجوٹ کے رکھ دیا ہو ہم سب ترنتھی دیدی کے گھر پہنچے تھے جبکہ پرکاس صرف ہاتھوں میں گرائے چھوٹے سے آراب کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے میں نے ترنتھی اسے ایک گود میں لیا تھا وہ ممہ ممہ کہہ کر بڑی طرح سے رو رہا تھا پاپا نے جب پرکاس سے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے تو وہ روتے ہوئے پاپا کے گلے لگ گئے تھے کہنے لگے اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی لاز کا چہرہ بھی پہچان میں نہیں آ رہا تھا وہ اکیلے ہی سمان لینے کے لیے گئی تھی اور اس کی گاری کو ایک ٹرک نے اتنی جوڑ سے ٹکر ماری کہ وہ اس کی سکل تک بگر گئی تھی تھوڑی در بعد ہی سب ہی ماملے تیہ ہو گئے تھے بیدی کی لاز بھی گھر آ گئی تھی پرکاس جیجو کے کہے انسوار سچ میں اس کی سکل پہچان میں نہیں آ رہی تھی ہم سب ہی جوڑ جوڑ سے رو رہے تھے میری تو اکلوتی بہن کا میدھن ہوا تھا اتنی آسانی سے سبر نہیں آ رہا تھا میں اپنی بہن کی لاز کو پکر کر اتنا روئی تھی کہ سب ہی آنسو بہا بیٹھی تھی جب اس کی ارثی اٹھائی گئی تو میری ہچکیا پورے گھر میں گونج رہی تھی میں نے ہنگامہ مچا دیا تھا کہ میں کسی بھی صورت اپنی بہن کو اپنے پاس سے جانے نہیں دوں گے لیکن بھلا جانے والے کو کون روک سکتا ہے پوری دیر بعد ہی وہ لوگ مجھے سنبھال چکے تھے اور دیدی کی لاس کو سمسان گھاٹ لے گئے میرے پاس آرف تھا جس کی دیکھوال میں ہی کر رہی تھی وہ مجھے ہی اپنی ماں سمجھ رہا تھا میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ پیچھے میرے جیجا کیسے ہیں لیکن مجھے اس ویکتی سے سوائی نفرت کے اور کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا مجھے ہر وقت وہ پل یاد آتا جب میری بہن روتی تھی اس کی آنکھوں میں اداسی نظر آتی تھی اس کے سسرال والوں کے تانے یاد آتے تھے میں نے سادی کے بعد اس کی آنکھوں میں کافی وہ خوصی نہیں دیکھی تھی جو ایک لڑکی کی آنکھوں میں ہوتی ہے وہ ہر وقت اداس رہتی تھی جس کے کارن مجھے یہ لگتا تھا کہ دیدی کی موت کے جمہدار صرف اور صرف میرے جیجا ہے اگر وہ سمان لینے کیلگی گئی تھی تو ان پہ جروری تھا کہ اپنی بیبی کو اس طرح اکیلے نہ چھوڑ دے لیکن انہیں کوئی حوس ہی نہیں تھا میرے ما اور پاپا تو ان کے ابھی بھی تاریفوں کے پل باندھ رہے تھے کہ کس طرح سے اس بچے نے سب ہی کام سنبھال رکھے ہیں لیکن مجھے صرف اور صرف نفرت تھے میں اس ویکتی کا نام بھی سننا نہیں چاہتی تھی ایک دو بار تو میری ما سے جھڑب بھی ہو گئی کہ آپ اس ویکتی کی اتنی تاریف کیوں کرتی ہے وہ آپ کی بیٹی کو مارنے والا انسان ہے آپ کیوں اس طرح اسے پیار دے رہی ہے جب کہ میری ماں کا کہنا تھا ایسی باتیں مت کرو تمہاری بہن اپنی موت مڑی ہے اس طرح سے کسی کو انجام مت لگاؤ مجھے معلوم تھا کہ میری بہن کو مانسک پرتابنہ دینے والا یہی ویکتی تھا جب بھی میری بہن ایسی موت مڑی تھی سمیں بیٹ رہا تھا دیدی کے موت کو دو مہینے ہو چکے تھے ایک دن دیدی کے سسرال والے ہمارے گھر آئے میں سمجھی سات آرف سے ملنے آئے ہیں دے لے کر میں اپنے کمرے میں بیٹ گئی تھی مجھے تو ان لوگوں کی سکل بھی نہیں دیکھنی تھی مجھے سب دوسری لگ رہے تھے کچھ دیر بعد وہ لوگ جا چکے تھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں آئے تھے ان کے جاتے ہی میں اپنے کمرے سے باہر آئی اور آرف کو پیار کرنے لگی اتنی ہی دیر میں مجھے آرف کے اتنی یاد آگئی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی میں ماں کی اور دیکھ کر بولی آخر کیوں آئے تھے یہ بد بخت لوگ ہمارے گھر اور آپ نے ان کے لئے دروازہ کھولا ہی کیوں آپ بڑی محبت جاگ رہی ہے اس سے پہلے تو میری بہن اور اس کے بچوں کو پوچھتے تک نہیں تھے اب تماثہ لگانے کے لئے آگئے میری بات سن کر میری ماں بلکل چھپ تھے مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ اتنی خاموس کیوں ہے میں ان کے قریب بیٹھ گئی کیونکہ مجھے معاملے کی گمبیرتہ کا احساس ہو رہا تھا میں نے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا ان کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے بولی ماں کیا ہوا ہے مجھے سب کچھ ساپ ساپ بتائیے آخر یہ لوگ ہمارے گھر کیوں آئے تھے میرے سوال پر میری ماں نے میری اوڑ دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولی ایک بہت ہی جروری کام سے آئے تھے مجھے اس میں کوئی اپتی نہیں دیکھ رہی ہے لیکن تمہارے پاپا سے رائے لینا جروری ہے اور خیر سے تمہاری رائے تو بہت ہی نکالنا نہیں چاہتی تھی اسی لیے سیم سے ان کی بات سننے لگی میری ماں کہنے لگی دیکھو بیٹا ایک نہ ایک دن تو تمہیں اس گھر سے ودا ہو کر جانا ہی ہے اور تمہیں پتا ہے نا کہ آرب تم سے کس حد تک جڑ چکا ہے وہ تمہارے اندر ہی اپنی دیکھ رہی تھی وہ آگے بولی مجھے اس میں کوئی آپتی نہیں ہے پرکاس اچھا لڑکا ہے اس میں کبھی بھی تمہاری بہن کو تخلیف نہیں پہنچ آئی بلکہ اس کا خود سے زیادہ خیال رکھتا تھا اسی لیے میں نے سوچا ہے کھیونا اپنے آرب کے خاطر تمہیں پرکاس کی دلہن بنا دو تاکہ میرا ناتی سکون سے رہ سکے میں ان کی بات سنتے ہی ہتھے سے اکھر گئی تھی مجھے اس بات کا انتاجہ تو ہو چکا تھا لیکن اب اس بات پہ موہر لگنی کے بعد مجھے بے انتہا غصہ آ رہا تھا میں ترنت بولی یہ آپ کی بھول ہے ماں کہ میں ایسے ویکتی سے سادھی کروں گے مجھے پوری جندگی بھی اپنے آرب کے لیے کواری رہنا پرے تو میں رہ لوں گی لیکن میں اس ویکتی کا ساتھ کبھی نہیں لوں گی یہ ہی میری بہن کا قاتل ہے جب میری ماں مجھے سمجھاتے ہوئے بولی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تم بے وجہ ہی سک کرتی ہو مجھ تو پرکاس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی اس نے جتنا خیال تمہاری بہن کا رکھا ہے تمہیں نہیں لگتا کہ کبھی تمہاری بہن اس کا اتنا خیال رکھ سکتی تھی اور تنی یہ تو سوچو کہیں نہ کہیں تمہاری سادھی تو ہونی ہی ہے اور اگر پرکاس نے کسی اور لڑکی سے سادھی کر لی تو ہمارا عارب دخی ہو جائے گا کوئی بھی اسے پیار نہیں کرے گا بچے کے جندگی برباد ہو جائے اگر تم اسے واقعی پیار کرتی ہو تو تمہیں یہ بلیدان دینا ہی چاہیے میں کچھ پل کے لیے بلکل چھپ ہو گئی تھی میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا ایسا لگ رہا تھا جسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو ماں کی بات واقعی صحیح تھی اگر عارب ہی ہو جاتا اس لیے تھک ہار کر میں نے ماں کو رجا مندی دی لیکن یہ صرف میں ایک بدلی کے طور پر کر رہی تھی میں تھان لیا تھا کہ جس طرح سے انہوں نے میری بہن کو ستایا تھا اسے تخلیم پہنچائی تھی میں بھی انہیں پل پل ویسے ہی تر خراب ہوئی تھی میں انہیں بھی درب درب کر دوں گی ہماری اور سے رجا مندی دے دی گئی تھی اور وہ چار لوگ کے ساتھ آئے تھے اور ساتھی سے مجھے ویدہ کڑا کر اپنے گھر لے گئے تھے میرے کئی ارمان تھے لیکن میں نے یہ ارمان اس ویکتی کے ساتھ پوڑا کرنا ہی نہیں تھے ساتھی کی تہلی رات گھر میں گھوستے ہی میری ساس نے آرم کو اپنی گود میں لینا چاہا تھا میں نے بجا پوچھی تو کہنے لگی آج تمہاری سوہاگ رات ہے اسے اپنی پتی کے ساتھ مناؤ کیا اس بچے کو اپنے ساتھ رکھ کر اپنے پتی کا موٹ خراب کروگی یہ بات سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی میں نے ترنت گستے سے کہا اپنی حد میں رہیں آپ مجھے آپ یہ سب بتانے والی ہوتی کون ہے آج تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی لیکن آئندہ میں چھپ نہیں رہوں گی میرا انداج کافی سخت تھا جبکہ وہ اچانک ہی گھبرا گئی اور آراب کو میری گود میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی میں قدم قدم چلتی ہوئی اپنی بہن کے کمرے میں آ کر اس کے بیٹ پر بیٹ گئی تھی مجھے اس کمرے سے اپنی بہن کی خوشبو آ رہی تھی میری آنکھوں میں بے ساختہ ہی آنسو بھر آئے تھے کچھ روچ پہلے اس کمرے میں میری بہن تھی اور آج میں اس کی جگہ موجود تھی یہ پل میرے لیے کافی دردناک تھا آراب میری گود میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بیٹھے بٹھائے میرے ساتھ کیا ہو چکا تھا میری آنکھوں کے سامنے میری بہن کے دن آ رہے تھے جب اس کی سادھی کونے والی تھی اچانک ہی کمرے کا درباجہ کھلا میرا پتی پرکاس کمرے میں داخل ہوئے میں چہرہ بگار کے رک دوں لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں تھی وہ میرے قریب ہی بیٹھ گیا تھا میں خاموسی سے سر جھکائے بستر پہ بچھی چاتر کی پھول پہ اپنی انگلیا فیر رہی تھی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں جانتا ہوں نرملا تم اپنی بہن سے بہت پیار کرتی تھی اور مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے دوسی مانتی ہو کہ میں نے تمہاری بہن کا قتل کیا ہے لیکن دیکھو یہ سچ نہیں ہے سچ ہی سب کے بپرد ہے جو تمہیں نجر نہیں آتا وہ سب کچھ جھوٹ پہ ادھاریت ہے تم نے کبھی بھی اپنی بہن کی اداسی کا بتا کرنے کی کوش نہیں کی اور تم یہ سمجھ دی ہو رہی کہ میں نے ہی تمہاری بہن کو اداس رکھا ہے لیکن وہ ابھی کچھ اور کہتے کہ میں نے ترنت ان کی اوڑ دیکھا اور گصے سے بولی بھگوان کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ بکھا جاتا تھا مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے میں آپ کو آج ہی ساری باتیں ساب ساب بتا دیتی ہوں میں نے یہ سادھی صرف اور صرف اپنے بھانجے کی خادر کی ہے اور مجھ سے کوئی امید رکھنے کی آپ کو جدوت نہیں ہے کہ میں آپ کو آپ کا حق دوں گے یا پھر آپ کے سارے کام کروں گے اگر آپ کی سوچ ایسی ہے تو جلدی ہی یہ ساری باتیں اپنے دماغ سے مٹا دیں کیونکہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی مجھے میری بہن کی طرح مت سمجھ نہ میں بہت بڑی ہوں اگر کوئی مجھ سے تھوڑا سا اُلجتا ہے تو میں اس کی آخری پیڑی تک اس سے اُلج جاتی ہوں اسی لئے مجھے معصوم سمجھ کر دمانے کی کوشش مت کرنا میں نے یہ بول کر اپنے بھانجے کے پاس ہی لیٹ گئی تھی جب کافی دیر تک مجھے اپنے پتی کی نگاہوں کی تپس اپنی پیٹ پر محسوس ہوئی تھی میرے سرل میں اچھیب سی بیچینی ہو رہی تھی مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہ یہ ویکتی مجھ سے اپنا حق جبردستی وصول نہ کر لے لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا ساید وہ میرے لہجے سے تھوڑا گھبرا گیا تھا اگلی صبح کافی روسن سابیت ہوئی تھے اس نے مجھے صبح ناسطہ کرنے کے لئے ساس چلنے کی سلاح دی تھی لیکن میں نے اٹھنے کی جہمت نہیں کی تھی میں اب اسے ہر سمیں پریسان کرتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا لڑتی کہ وہ کمرے سے ہی باہر چلا جاتا اور مجھے تب ہی سکون آتا تھا کیونکہ یہ ویکتی جب بھی میرے پاس ہوتا تھا تو مجھے سوائی گصے کے اور کچھ نہیں آتا تھا سمیں بیت رہا تھا اور میری اس سے بلکل نہیں بنتی تھے وہ بہانے بہانے سے میرے پاس آنے کی کوسس کرتا تھا میرے دل میں اپنی محبت جگانے کی کوسس کرتا اس کی آنخوں میں میں ان جذباتوں کی چمک دیکھتی تو میں جلدی سے نظر جھکا جاتی کچھ بھی کہو وہ ایک جوان مرد تھا اور میں ایک جوان خوبصورت عورت جو اس کی پتنی ہونے کا حق رکھتی تھی وہ جب چاہے مجھ سے اپنا حق وصول کر سکتا تھا لیکن پھر بھی اس نے ایسا نہیں کیا تھا اور یہی بات مجھے حیران کرتی تھی اگر وہ جاہل تھا برا انسان تھا تو میرے ساتھ بھی جبردست کر سکتا تھا حالان کہ میں اپنی کبھی کبھی تو میرا دل اس کی طرف خود بخود کھچنے لگتا تھا لیکن میں اپنے دل کے جذباتوں کو تھپک تھپک سلا لیتی تھی آج بھی وہ مجھ سے کھانا مانگتا رہ گیا تھا لیکن میں نے اس سے اٹھ کر ایک نیوالا بھی نہیں دیا تھا اس کے چلے جانے کے لیکن میں نے ابھی تک اس کمڑے کی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگا تھا میرا سامان بھی سوٹ کیس میں ویسا ہی برا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے کافی دکت کا سامنا کرنا پر رہا تھا میں نے یہ ہی سوچا تھا کہ دیدی کے کپڑے نکال کر سوٹ کیس رکھ دوں گی اور اپنے کپڑے الماری میں سجا دوں گی تا کہ مجھے آسانی ہو سکے مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج میری آنکھوں کے سامنے کیا آنے والا ہے آج میں کیا دیکھنے والی ہوں میں دھیرے دیدی کی الماری کو سہیج لگی تھی کہ کپڑوں کے بلکل پونے میں مجھے ایک لال رنگ کی ڈائیری نجر آئی تھی ایک پل کو میرا دل کام کر رہ گیا تھا میرا دماغ میں پرانی باتیں گھومنے لگی تھی دیدی کو ڈائیری لکھنے کا بہت شوق تھا وہ روج رات کو اپنے ساتھ ہوئی سب ہی گھٹناوں کو ڈائیری میں اتار تھی میں اس بے بکوف آنا حرکت پہ بہت ہستی تھی لیکن وہ مجھے یہی کہتی تھی کہ اسے یہ سب کرنا بہت پسند ہے اس کا ماننا ہے کہ دوست بنانا ہے تو سب سے بیکار کام ہے کیونکہ کسی انسان کو راج دو تو در رہتا ہے کہ وہ کہیں کسی کو بتا نہ دے لیکن اگر کسی کتاب میں اپنے سب ہی راج لکھ دو تو وہ کچھ نہیں بولے گی بلکہ اپنے اندر سب ہی راج رکھے گی اسی لیے میں نے کتاب کو دوست بنایا ہوا تھا میں بستر پر آراب کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی میں نے ڈائری کھولا تو فرنٹ پیچ پہ ایک برا سا دل بنا ہوا تھا اور اس میں دیدی کا نام اور نیچے ایک مانم نام لکھا ہوا تھا میں کافی حیران ہوئی تھی میری سوچ کے مطابق تو یہاں پہ پر 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 نام ہونا چاہیے تھا تھی میرا دل بڑی طرح سے دھرکا تھا میرے دماغ میں عجیب عجیب سے سوچے گھومنے لگی تھی اور جیسے ہی میں نے پنہ پلتا تو میرے چودہ طبق روسن ہو گئے تھے اس کتاب میں ایک تصبیر بھی تھی جہاں ایک اجنبی چیرہ موجود تھا نیچے ایک پریم بھرا سیر لکھا ہوا تھا میں نے اور پنے پلتے تو وہاں پورا سین لکھا ہوا تھا کہ آج میں مانب سے ملی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج سادھی کے بعد میری اسے ملاقات ہوئے مجھے تو لگا تھا کہ میں اب اسے کبھی نہیں مل پاؤں گی نہ ہی اس کا چہرہ دیکھ پاؤں گی میں سبدوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں اس سے کتنا خوص ہوں میرا گلہ سوختہ جا رہا تھا جیسے جیسے میں پوری ڈائیڑی پڑھتی جا رہی تھی میری ہتیلیا نم ہو رہی تھی آخر میں دیدی بھی بہت دخی تھی انہیں لکھا تھا کہ مجھے مانب نہیں مل سکتا اس نے ساپ کہا ہے کہ تم جیسی لڑکی سے سادھی نہیں کروں گا کیونکہ میں اس کا حق کسی اور کو دے چکی ہوں پر کاس مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں میرا بہت خیار رکھتے ہیں مجھے کسی چیز کی کم ہی نہیں ہونے دیتے لیکن اس کے باوجود میں مانب کو چاہتی ہوں اسی سے سادھی کرنے کے اکشا رکھتی ہوں اگر وہ مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گے میں نے اپنے سوخے پرے ہوٹوں پہ جی فیری تھی اور آگے لکھا تھا کہ میں گروتی ہوں میں کس طرح مانب کو یہ بات بتاؤں گی جبکی پرکاس تو خوشی سے پاگل ہو چکے ہیں مجھے پاؤں بھی جمین پر رکھنے نہیں دیتے میں جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی میری آنکھوں سے آنسوں نکل رہے تھے میں کتنا غلط پرکاس کے بارے میں سوچ تھی جبکی میری بہن ہی غلط چیزوں میں گم ہو چکی تھی جبکی آخری پنوں پہ جو سچ لکھا تھا اسے پڑھ کر تو میرے رونگ ٹے کھرے ہو گئے تھے لکھا تھا آج میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی مجھے جاؤں گی میں اور مانب نے بہت اچھا پلین بنایا ہے سب کو یہی لگے گا کہ میں مر چکی ہوں لیکن میں مانب کے ساتھ اپنی ایک بہترین جندگی گجاروں گے اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں چل لے دوں گی وہ میرا ہے اور میں مانب کو پاکڑ ہی دم لوں گی جب کچھ پچھلے پنوں میں لکھا تھا کہ آج مجھ پر پرکاس نے ہاتھ اٹھایا ہے اس نے میرے پریم بھرے خط دیکھ لیے تھے اور مجھ سے سوال کر رہا تھا میرا حال بہت برا تھا لیکن ممی پاپا آ گئے تھے اور انہوں نے مجھے بچا لیا تھا میں نے وہ کتاب بند کر کے واپس علماری میں رکھ دی تھی میرا دل جوڑ جوڑ سے دھرک رہا تھا کیا میری بہن جندہ تھی وہ اپنی محبت پانے کے لیے گھر سے بھاگ گئی تھی کیا اسے اتنا خیال نہیں آیا تھا کہ اس کا بچہ سامنے مرا ہوا ثابت کر کے وہاں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی رات دیر سے پرکاس کمرے میں آئے تھے میں بلکل گمسوم لائٹ بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی آہرب میرے پاس ہی گہری نند میں سو رہا تھا وہ اندھیرے میں ہی راستہ ٹٹولتے ہوئے بستر پہ گھٹناؤں کے بارے میں روتے روتے پرکاس کو سب کچھ بتا دیا تھا وہ ساری کہانی سننے کے بعد پرکاس بلکل چھپ ہو گئے تھے اور جب میں نے اسے چھپ رہنے کی بجا پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری دیدی کے انتیم سنسکار کے بات ہی مجھے پوری سچائی معلوم ہو گئی تھی میں نے کئی بار اسے سمجھایا تھا کہ تم غلط کر رہی ہو تمہاری سادھی ہو چکی ہے مانت کو بھول جاؤ وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھا اگر وہ تمہیں ملنا ہوتا تو بہت پہلے مل جاتا اس نے تمہارے لیے رسطہ کیوں نہیں کی وہ مانت کے ساتھ اس کے گھر پہ رہ رہی ہے وہ بنا کسی رسطے کے میں نے تمہاری بہن کو طلاق دے دیا اور اس سارے رسطے ختم کر لیے مجھے تم سے بھی ڈر لگتا تھا کہ 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 تم بھی اپنی بہن جیسی نہ ہو اس لیے سادھی کرنے سے پہلے میں نے تمہاری پوری چھان بین کرائی تھی لیکن تم ان کاموں میں نہیں تھی بس تمہیں مجھ سے نفرت تھی اور مجھے معلوم تھا کہ ایک دن میں اپنی محبت سے تمہاری نفرت کو ہرا دوں گا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سے پہلے ہی تمہارے ہاتھ سارے آنکھوں میں آئے آنسو کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیا مسکراتے ہوئے کہنے لگے اچھا اب تو ہم اپنی آگے کی سادھی صدا جندگی کی سرورات کر سکتے ہیں نا کیونکہ آراب کو بھی ایک چھوٹی بہن کی جروت محسوس ہوگی اور اس کے لیے تو ہمیں ابھی سے پلان کرنا پڑے گا نا یہ بات کہتے ہوئے پرکاس کی آنکھوں میں سرارت ناشتے لگی تھی اور میں نے سرما کر اپنا چہرہ پرکاس کے سینے میں چھپا لیا تھا اور آج پرکاس نے پورے حق اور مان کے ساتھ مجھے اپنی باؤوں کے گھرے میں سمیٹ لیا دل سے اپنایا تھا دیدی کی طرح پرکاس کو دھوکا نہیں دیا تھا سچ میں جو درس سے ہمیں دکھائے جاتے ہیں کئی بار بھی سچ نہیں ہوتے ان کے پیچھے بھی بہت بڑی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں لیکن ہم نادان لوگ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں بلکہ بول کر نہیں تھکتا ہماری سادھی کو دس سال ہو چکے ہیں پرکاس کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ مجھے محبت تو تم سے ہوئی ہے نرملا تمہاری بہن کے ساتھ میں بس جندگی کو دھکیل رہا تھا محبت کا اصلی ارث تو تم نے مجھ سمجھ آیا ہے اب وہ میرے ساتھ خوص ہے اور میں ان کا ساتھ پا کر بہت سنتوشت ہوں میری ماں کا فیصلہ بلکل صحیح تھا ایک اچھا انسان ہے اور اس نے میری بہن کو بہت سخ میں رکھا تھا لیکن میری بہن کو ہی سخ نصیب نہیں ہوا تھا آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی اس تہانی کے بارے میں کمنٹ کر ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر آل پہ کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ترنت ملیں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیجی رات ہے رات ہے